اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے اور اسی طرح آپ پیارے سے وظائف سنتے رہیں اور اللہ سے مدد حاصل کرتے رہیں کیونکہ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں ہم دعا کیوں مانگتے ہیں جب ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے ہماری ہر چیز کنفرم ہو چکی ہوئی ہے ہماری تقدیر ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا موت سانس ہر چیز جب لکھی جا چکی ہے پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں جب ایک چیز مقرر ہو چکی ہوئی ہے موت بھی ہماری مقرر ہو چکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بندے ہو سکتا ہے تیری دعا مانگنے سے تیری تقدیر میں بدلنا ہو تیرا ذکر کرنے سے تیری تقدیر میں بدلنا ہو تیرا کسی وظیفہ کرنے سے تیری تقدیر میں بدلنا ہو تو اگر تم دعا مانگتے ہو تو کہیں نہ کہیں تمہاری تقدیر میں بھی دعا لکھی ہے کہ تمہاری تقدیر اس دعا سے بدلنے والی ہے تو اللہ پاک سے ہر وقت دعا مانگتے رہا کرو تو چھوٹی سی بات ہے سوچنے کی یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو ہے چھوٹی سی بات لیکن سوچیں تو بہت بڑی بات ہے تو اسی کے ساتھ اپنے پیارے پیارے بہن بھائیوں کے لئے ایک بہت پیارا وظیفہ آج میں آپ کے لئے لائی ہوں اور سورة الکوسر کا یہ وظیفہ مبارک ہے صرف ایک بار پڑھنے کا آج میں آپ کو اس کا فائدہ اور اس کا سواب اور اس کی فضیلت بتاؤں گی کیونکہ سورة الکوسر ایک ایسی نیاب اور سب سے چھوٹی پیاری سورت ہے کہ ہر کسی کو آتی ہوگی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وضو کرنا ہے وضو کر کے ایک دفعہ دروشی پڑھنا ہے اور سورة الکوسر کو ایک بار بس پڑھنا ہے کتنی بھی گھر میں پریشانی ہو کلت ہو رزق کی کمی ہو اور لڑائی جھگڑا ہو تو آپ نے سورة الکوسر کا یہ وظیفہ آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے فرض کریں کہ اگر آپ کی عزیز و قارب میں سے کوئی آپ کو تنگ کرتا ہو پریشان کرتا ہو آپ کو بہت تکلیف پچھ جاتا ہو کوئی دشمنی پہ اتر آتا ہو دل میں سورة الکوسر پڑھیں اور تصور میں اس کا شخص کا آپ ذہن میں رکھیں اگر سامنے ہیں تو پھوک سامنے ہی مار دیں اور اگر تصور میں ہیں تو تصور میں مار دیں اگر اس کی آپ کے پاس کوئی تصویر ہے تو اس کے ماتھے پہ مار دیں اور یقین مانیں الحمدللہ سات دن یہ عمل آپ کریں سورة الکوسر کا تو دشمن غارت ہوگا دور ہو جائے گا اور آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا اور آپ کے لئے کوئی فساد نہیں سوچے گا نہ ہی فساد برپا کرے گا اور اب آ جاتے ہیں کرز کے لئے کرز کے لئے سورة الکوسر کو کیسے پڑھنا ہے سورة الکوسر ایک گلاس لیں ٹھیک ہے اس پہ تھوڑا سا میٹھا ایڈ کریں چینی ڈال کے سورة الکوسر اول آخر دروشیف کے ساتھ پڑھ کے اس کے اندر دم کریں اور آپ پی لیں اپنے خود ہی پینے پینے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک اس رزق کی خاطر اس سورت کی خاطر اس پانی کی خاطر یا اللہ پاک جتنا بھی میرے پر کرز ہے وہ اتر جائے آپ یقین مانیں کہ انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے خوشخبری آ جائے گی اور آپ کا تمام جو کرز ہے وہ اتر جائے گا اب اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مرض ہے لا علاج مرض ہے اگر کسی بچے کو بخار ہے وہ خود تیز بخار ہے گردن کا بخار ہے اگر آپ سر کا بخار ہے اتنا بخار ہو گیا کہ گردن توڑ ہو گیا سر توڑ ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے سورہ کوسر اول آخر دروشیف کے ساتھ پانی پر دم کرنی دم کرنے کے بعد آپ نے جو اس کے اندر کپڑا ڈبو کے کوئی پاک صاف لے لیں کپڑا تو وہ ایسے ڈب کر کے وہ بچے کے ہاتھوں پر چہرے پر پاؤں پر وہ گیلا گیلا ہلکہ ہلکہ سا کپڑا آپ لگاتے رہیں ایک دن میں تین مرتبہ اب وہ مریض کے اوپر آپ لگاؤ بچوں کو کوئی مرض ہے جس کو بہت تکلیف ہوتی ہے بیماری ہیں آپ اس پہ لگائیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی اور ضرور کروایا کریں اللہ تعالیٰ نے استخارے کی دعا ہمیں عطا کی ٹھیک ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخارہ اس طرح فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک حدیث کا معفوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارے کو اس طرح مطلب کی کہتے دے یا تعلیم دیتے دے جیسے کہ قرآن پاک کی کوئی صورت کی تعلیم دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی استخارے سے مدد لیا کریں اللہ کی رزا جانا کریں اللہ تعالیٰ سے اچھائی برای جانا کریں اگر آپ کسی مرض کے لئے بھی استخارہ کرواتے ہیں کسی کرز کے لئے بھی استخارہ کرواتے ہیں دشمن کے لئے استخارہ کرواتے ہیں پریشانی کے لئے استخارہ کرواتے ہیں بچوں کی شادی بیان ہر قسم کے مسئلے کے لئے اگر آپ ایک دفعہ استخارہ اور اپنا حساب کروانے الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کافی جونسا ہیں آپ کو سکون بھی محسوس ہوگا آپ کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے استخارہ جو ہے کروائے جاتا ہے تو آپ ان چھوٹی چیزوں سے آپ فیضیہ بول سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اگر بات اچھی لگے تو لوگوں تک پنچائیں شیئر کریں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو اس میں میں نے چار پانچ وظائف ایک وظائف کے چار پانچ طریقے میں نے آپ کو بتائیں ہیں کس طرح کس طرح آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کس طرح آپ اپنا کرز دشمن پریشانی کو ختم کر سکتے ہیں تو برائی مہربانی اوروں کو بھی ضرورت ہوتی ہوگی کسی کو نہیں پتا لگتا تو آپ ان کو بھی یہ بات بتا سکتے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہیں جتنا آپ پھلائیں گے آپ اپنے لئے ایک مزان تیار کر لیں گے قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو جب آپ کے نیکی اور بدی کا پلڑا آئے گا تو انشاءاللہ میری دعا ہیں آپ کے لئے بھی اور آپ لوگ میری لئے کیا کریں کیونکہ مجھے بھی آپ کی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے تو نیکی کا پلڑا آپ کا بھاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے ماں باپ کو میرا سلام کہیے گا اپنی بہنوں کو میرا سلام کہیے گا اگر کوئی بہن سن رہی ہے تو وہ بھی اپنی والدہ کو میری طرح سے سلام کہیے گا تاکہ سب پر سلامتی ہو سب پر سلامتی ہو اور مجھ پر بھی